بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں خبول فرمائے اور عبادت کے شوق کے ساتھ ساتھ اللہ ہم سب کو حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین چشتی عباد راولپنڈی سے محترم جناب غلام عباد صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم دو پارٹنرز ہیں ایک کاروبار میں یعنی کہ ہمارا مشترکہ کاروبار ہے میرے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں میں دو قربانیاں کرنا چاہتا ہوں ایک قربانی اپنی طرف سے اور اپنے پارٹنر کی طرف سے یعنی ہم دونوں مل کر ایک قربانی کرنا چاہتے ہیں اور ایک قربانی میں اپنے مرہوم والدین کے لئے کرنا چاہتا ہوں کیا میں ٹھیک کر رہا ہوں میری قربانی ٹھیک ہو جائے گی درست ہو جائے گی علام باز بھائی بات یہ ہے کہ آپ دو کاروباری عزرات ایک ہی کاروبار کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے پارٹنرز بھی ہیں اور اب جو موجودہ کاروبار کی کنڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے تمام کاروبار کی مالیت کا اندازہ لگائیں گے کہ مکمل کاروبار کتنی مالیت کا ہے اسے دو حصوں میں تقسیم کریں گے اگر ہر حصہ نساب کو پہنچتا ہے تو دونوں پر قربانی کرنا واجب ہے اس پر الگ قربانی کرنا واجب ہے اور آپ پر الگ قربانی کرنا واجب ہے لیکن بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دونوں نساب کو تو پہنچتے ہیں لیکن کرزہ ہوتا ہے اور مشکلات ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر ایک پر کرز ہے بہت زیادہ وہ نساب کو پہنچتا ہے اس کے باوجود اس پر کرزہ ہے تو اس پر قربانی نہیں ہوگی آپ پر کرز نہیں ہے تو آپ پر قربانی ہوگی ٹھیک ہے اب دوسری بات آپ نے کی کہ اپنے والدین کے لیے کرنا چاہتا ہوں تو پہلے سب سے پہلے آپ پر جو واجب ہے آپ کی ذات پر جو واجب ہے وہ کرنی لازمی ہے اگر آپ اپنی ذاتی طور پہ قربانی کے وجوب کی ادائیگی کرتے ہیں آپ پر قربانی واجب ہے اور اس قربانی کو آپ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس بست ہے تو پھر آپ اپنے والدین کے لیے قربانی کریں گے تو ان کو سواب پہنچے گا لیکن آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ اپنی قربانی نہیں کرتے تو آپ کے والدین کے لیے کی ہوئی قربانی شریعت کے پیٹرن کے خلاف ہوگی کہ آپ اپنی ذاتی جو چیز فرض آپ کے اوپر وہ ادا نہیں کر رہے بلکہ جو چیز آپ پر فرض نہیں ہے وہ ادا کر رہے ہیں اس کے اندر احتیاط کرنی ضروری ہے میں آخر میں ایک دوپہ پھر آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی آپ دونوں کا لگایا ہوا سرمایہ اس کا اندازہ لگانا پڑے گا اور اس کو دو ایسوں میں تقسیم کرنا پڑے گا پھر اگر دونوں نساب کو پہنچتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا آپ دونوں پر قرض ہے کے نہیں ہے جس پر قرض ہوگا اس پر قربانی واجب نہیں ہے اور جس پر قرض نہیں ہے اور دوسری بھی کوئی پرشانی نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی پہلے آپ اپنی قربانی دیں گے اور اس کے بعد آپ اپنے والدین کی طرف سے قربانی دے سکتے ہاں اگر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے آپ صاحب نساب نہیں ہے تو پھر آپ بھلے اپنے والدین کے لیے قربانی کریں اس میں عصر ڈالیں ان کو ضرور ثواب بھی پہنچے گا اور اس میں کسی قسم کی قباحت بھی نہیں ہے امید ہے کہ آپ جواب سن کر مطمئن ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ ایک نئے سوال نئے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے سید لاورشنشاہ قازمی کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ